ہیلو دوستو میرے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج کی کہانی ہے ایک ریستہ سنہے کا منوہن جی گمیر بیمار ہوئے بیدیس میں رہ رہے بیٹا وہ اپنی بیوستاؤں کے کان دیکھ پورے کھیتون آنا سکے تو بہن سے دیکھ بال کے لیے نرس کا انتجام کر دیا نرس مونا 32 سال کی سوشیل سبے اور سنہی محلہ تھی بہن سبے سات بجے ہوتی اور سام کو سات بجے چلی جاتی بے حد بھی نامر اور زندہ دل محلہ پتی کچھ سال پہلے سڑک درگٹنا میں چھوڑ کر جا چکا تھا گھر میں کیول بوجرگ سات سسور اور ایک دس سال کی بیٹی تھی منموہن جی مونا کے مردی بیوار کے قائل ہو گئے ایسا لگتا تھا مانو کرود پر بیجے پائی ہو اس نے مونا کے اس نہے بری دیکھ وال اور دوائیوں کے اثر سے منموہن جی کی طبیعت میں صدار ہونے لگا تھا بیٹا پرتی دن سام کو ویڈیو کول کر ان کا حال چال جان اپنے اتردائی تیو کی تیسری کر لیتا تھا جیسے جیسے منموہن جی کتن کی طبیعت صدار میں آ رہی تھی من کی طبیعت اداس ہوتی جا رہی تھی بجت ہی سوست ہو جانے کے پسچات اسی اکیلے پن کو جیلنا پچھلے ایک مہینے سے مونا ایسے ہل مل گئی تھی جیسے ان کی اپنے ہی بیٹی ہو اتوار کے دن بے اپنی بیٹی سادوی کو بھی ساتھ لے آتی تھی اس کی پیاری پیاری بولی باتوں سے رویوار بڑا سکون برا کرتا تھا منموہن جی ساتھے تھے مونا یہیں رہ جائے لیکن بے ہوم میڈ نہیں نرس تھی اس کے جانے کے خیال بڑھ سے بڑھا پے کا اکیلہ پن ان کی بیچے نہیں بڑھا دیتا جب تک مونا گھر میں رہتی یہ بڑی سی عمارت گھر لگنے لگتی سام کو اس کے جانے کے بعد یہی گھر بوتہا بنگلہ بندرانے کو دوڑتا اور خیر چانے سے کیا ہوتا ہے وہے دن بھی آ گیا جس دن مونا کا اس گھر میں انتیم دن تھا منموہن جی پرن سوست ہو چکے تھے دیکھ وال کے خرچ اور مونا کے کارے کا بگتان ان کا بیٹا اون لائن کر چکا تھا صبح سے ہی منموہن جی کا دل بڑا بھاری تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اپنی بیٹی کو بیدا کر رہے ہو اتوار تھا سو سادوی بھی آئی تھی ساتھ سنیوار کو اس کے لئے لائیڈ ریس سو کھلونے مٹھائی بڑے پیار سے اسے دولار کرتے ہوئے تھمائی سادوی اے سب لینے کے لئے جزکی اور اپنی ممی کی طرف دیکھا ممی کی نجروں کے انمتی ملتے ہی اس نے سب اتسا سے لپک کر اپنی چھوٹی سی گود میں سمیٹ لیا اسے یوں چہکتا دیکھ منموہن جی بڑے خوص ہوئے پھر مونا کے اور دیکھ کر ایک تھیلہ اس کے ہاتھوں میں بھی تھما دیا اس میں کیا ہے انکل جی مونا نے اپنے اسی چیر پرچت کوپ مل انداز میں پوچھا تمہارے لئے سوٹ منموہن جی نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن انکل جی اس کی کیا جورت تھی سادوی کے لئے کتنا کچھ لے آئے آپ اور میں اپنے کام کے پیسے بھی لے چکی مونا نے پریم بھرے سکائیتی لہجے میں کہا ضرورت نہیں تھی بیٹا یہ تو بس ایک بوڑے پتا کا اپنے بیٹے کے لئے سنے ہی سمجھو دوں کہتے ہوئے منموہن جی نے آسیرواد ورا ہاتھ مونا کے سر پر پھیرا یہ دیکھ کر مونا کی پلکیں بھاری ہو آئی سب سمان اٹھا دونوں ماں بیٹے جانے کو تیار ہوئی تو اچانک مونا ٹھہری اور مڑ کر منموہن جی کو دیکھا ان کی آنکھوں میں آسو تھے پانچ منٹ دونوں طرف وچھو کی پیڑا رشتی رہی مونا منموہن جی کے پاس آئے اور ان کے گلے لگ گئی یہ دیکھ سادوی بھی خود کو روک نس کی اور دوڑ کر ان دونوں کو پرندنے آگوس میں لپیٹ لیا یہ سائد سنجھار کا سروتیم سندر دریسے تھا جب آسو بہنے سے تھک گئے تو مونا نے اپنے پرس سے اپنا کارڈ نکالا اور منموہن جی کو دیتے ہوئے کہا انکل جی بیمار وریدوں کی دیکھوال کرنا میرا جوب ہے کسی ہسپٹل میں نوکری کرنے کی بجائے امیر اکیلے وجرگوں کی دیکھوال کر ادھیک پیسے کما لیتی ہوں میں اسی نوکری سے مجھے دو فائد دے ہوئے ایک تو پتی کے جانے کے بعد مجبوط آردھیک سنبھل ملا اور دوسرا آپ جیسے وڑوں کا بھر بھر آسیوات اور پریم میرے دامن میں اتنی دعائیں ہیں کہ کبھی کبھی کدھ پر ناج ہونے لگتا ہے جتنے بھی اکیلے وریدوں کی دیکھوال میں نے کی ہے ان سے پاریوارک رشتے بن گئے ہیں سبھی صبح اپنے اپنے ضروری کام نپٹا کر میرے گھر آ جاتے ہیں اور آپس میں خوبھر سے مزاک باتیں کر کے پورا دن ویتا کر سام کو کھانا کھا کر جاتے ہیں اس سے میرے بجرگ ہو چکے ساتھ کو بھی ساتھ مل جاتا ہے صبح میرے ڈیوٹی اور سادوی کے سکول چلے جانے کے بعد بہہ بھی اکیلے رہ جاتے ہیں اس طرح سبھی اکیلے بجرگ آپس میں اپنے سکتک بانٹ کر اپنا پریوار بنائے ہوئے ہیں کیا آپ بھی پریوار کا حصہ ہونا چاہیں گے منموہن جی نے کارڑ ہاتھ میں لیا اور پن مونہ کو جی بھراسروا دیتے ہوئے کہا تم کتنے نیک دل انسان ہو بیٹی تمہیں جنم دینے والے دھنے ہیں جنہوں نے سچمج ایک منوسیٰ کو جنم دیا ہے جرور بنوا تمہارے پریوار کا حصہ جرور کہتے کہتے منموہن جی کا گلہ رود آیا تمہارے نہیں ہمارے پریوار کا حصہ بولو ددو اور ممی تو روجانہ سام کو آتی ہے لیکن میں جلدی آ جاتی ہوں اٹینڈس میں ہی لیتی ہوں سب کی سادوی کی اس بال سلوپ بات نے تینوں کے چہرے پر پیاری سی مسکان لہ دی اور تینوں پھر سے گلے لگ گئے یہ سچمج سنسار کا سب سے سندر پل تھا کچھ نئے سے ادورے لوگ اور اپنے سنے سے ایک دوسرے کی جیون میں اپنے خوشیوں کو بھر رہے تھے یہ سچمج ایک پور اور برا پورا پریوار تھا یہ تھی میری آج کی کہانی آپ لوگوں کو کیسے لگی جرور بتائیے اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر لیجئے تھے گھر